امریکہ فوری طور پر سعودی عرب کے خلاف پابنی آئید کرے اور سعودی عرب کے خلاف ہر طرح کے دفاعی معاہدے ختم کرے گزشتہ چند روز سے امریکی میڈیا اور کانگرس کا موضوع بنا ہوا ہے گزشتہ بدھ کے روز تیر پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپک جس کا روس بھی ممبر ہے کی طرف سے دو میلین بیرل جومیاں کمی کے اعلان کے بعد امریکہ میں سعودی عرب کے خلاف پابنی آلغانے کی آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں اس وقت تقریباً پانچ ہزار امریکی فوجی سعودی عرب میں تینات ہیں اس سے بھی بڑھ کے امریکہ نے سعودی عرب کو پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم دیا ہوا ہے جو کہ میزائل حملے روکنے میں کام آتا ہے اب یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سعودی عرب سے وہ ڈیفنس سسٹم بھی واپس لے سینٹ فارنرل میشن کمیٹی کے طاقتور چیئرمن باب ملینڈرس نے آج مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات طور پر منجمت کر دیا جائیں امریکہ سعودی عرب کی طرف سے تیل کی پیداوار میں کمی کو نہ صرف امریکی معاشی مفادات کے خلاف سمجھتا ہے بلکہ امریکی حکومت کے خیال ہے کہ سعودی عرب روس کے ساتھ مل کر یوکرین وار میں روس کا مددگار ثابت ہو رہا ہے مارچ میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں میں تیزی تحضافہ شروع ہو گیا اور ایک وقت یہ اپنی انتہائی قیمت ڈیر سو ڈالر فی بیرل تک جا پہنچیں لیکن آشتہ آشتہ ان کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی اور پچھلے کچھ دنوں میں آرمی منڈی میں خان تیل کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آتی دیکھی گئی اس کی بڑی وجہ آرمی اکساد بزاری کے خدشات اور چین کے معاشی ترقی میں کمی تھی لیکن اوپر کے حالیہ فیصلے نے تیل کی قیمتوں میں پھر دوبارہ اضافہ شروع کر دیا ہے اور یہ یکہ تک سو ڈالر تک جا پہنچیں ہیں ان بڑیوں کی قیمتوں کے باوجود امریکہ اور یورپ یوکرین پر روسی حملے کے وجہ سے روس پر مزید سخت ونیان گانے کی کوشش کر رہے ہیں ان حالات میں سعودی عرب کا روس کی ساتھ تعلقات کو بڑھانا اور اس کے ساتھ مل کر تیل کی پیداوار کم کرنا امریکہ کے خلاف ایک معاشی حملت سبر کیا جا رہا ہے امریکی کانگرس میڈیا اب یک سبان ہو کر بائیڈن انتظامیہ پر زور ڈال رہے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف پبندی آئید کی جائے امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے حالات مزید پریشان کن ہیں کیونکہ وہ اپنی الیکشن کمپین کے دوران محمد بن سلبان پر انسان حقوق کے فجا سے تنقید کرتے آئے ہیں اور اسے جمال خشوگی کی قتل کا ذمہ دار قرار دیتے رہے ہیں الیکشن کمپین میں کیے گئے اپنے تمام دعووں اور اپنے تمام بادوں کے بارے میں جو انہیں سعودی عرب کے بارے میں کیے تھے کہ برعکس تین ماہ قبل صدر بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا اس دورے کے وجہ سے انہیں سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اب روس کے ساتھ مل کر سعودی عرب نے تیل پیداوار میں جو کمی کی ہے اس کے وجہ سے انہیں مزید سبکی کا سامنا ہے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کے لیے سخت مشکلات پیدا کر رہی ہیں اور ان حالات میں ان کے لیے مشکل ہے کہ وہ اگلے ماہ ہونے والے الیکشن میں دیمکراتک پارٹی جو بائیڈن کے اپنی پارٹی ہے کہ وہ اکثریت برقلا رکھ سکے یہ وجہ ہے کہ جو بائیڈن کو اپنی پارٹی کے اندر سے سخت تنقید کا سامنا ہے اور چک شومر اور باب منینڈس جیسے طاقتور سینیٹر بھی جو بائیڈن کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کی وجہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اور اگلے ماہ ہونے والے الیکشن میں اس کے پارٹی کے امیدواروں کو نظر آ رہا ہے کہ انہیں عوام کے گیت و غزب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسی لیے وہ بائیڈن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے خلاف کچھ نہ کچھ دامات ضرور کریں تاکہ وہ آئندہ الیکشن میں عوام کا سامنا کر پائیں ایسے میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگلے ماہ ہونے والے انتخابات کی وجہ سے جو بائیڈن سعودی عرب پر کچھ نہ کچھ پبندیوں کا اعلان کر سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا